اسلام علیکم گائز و امیر کرتا ہوں سارے دوست کیاریت سے ہوں گے آج بارہ ربیل اول شریف ہے اور آج ہم پہنچ چکے ہیں کورٹ عبدال مالک شریف ہر سال کی طرح جہاں ہم اپنے پیر و مرشد پیر سید سیف اللہ شاہ صاحب کی قیادت میں بڑے جوش و خروز سے ایک جلوس کا انعقاد کرتے ہیں اور اس جلوس میں ہم تمام پیرانے پری پیر بھائی دوست عباب اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہم ایک چھوٹا سا جشن مناتے ہیں اور اپنی کاوش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہماری حاضری قبول ہو جائے ہمارا یہ جلوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان تو نہیں ہوتا لیکن ہم جتنی قابل ہیں اس کے مطابق اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جلوس کو بہترین امدہ اور عالی طریقے سے ہم نکالیں تاں کہ ہماری حاضری مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں قبول ہو جائیں ہماری نیت صرف اور صرف یہی ہوتی ہے الحمدللہ جی ہم یہ جلوس میں پہنچ چکے ہیں پیر و مرشد پیر سے یہ سیف اللہ شاہ صاحب سے سلام دعا ان کی اپنی آمد کی اطلاع اور ان کی دست بوسی کر کے ہم جلوس کے اندر روان دمائے ہیں یہ جو ساتھ میرے بھائی چل رہے ہیں یہ پیر سید نور اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں اور یہ پیر صاحب پیر سید صحیف اللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ بلال بھائی آمد بھائی جتنے میرے دوست احباب میرے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ سب موجود ہیں کوٹ عبد المالک بزار سے کافلہ نکل کے جلوس اب مین روڈ شہو پرا والے پہ آ گیا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کی کثیر تعداد ہے لوگوں کا پر جوش اور ضرورم ہے ہر بندے کے چہرے پہ خوشی ہے اور ہم لوگ بڑے اتمنان سے خلوص سے محبت سے ہم لوگ ضلوس کے اندر دماتبہ ہیں آج چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی پچھلے جتنے سال گزرے ہیں وہ بارہ ربیل اول سردی کے دنوں میں آتی رہی ہے جس سے یہ پیدل چلنے میں اتنی دشواری نہیں تھی ہوتی اور گرمی محسوس نہیں تھی ہوتی لیکن آج چونکہ گرمی کے دن ہیں بارہ ربیل اولیہ والے دن آج گرمی بہت تھی لیکن پھر بھی ہم نے اپنی پوری جتنی ہمارے اندر جانتی اس کے مطابق ہم چلتے رہے ہیں پیدل تھی کہ گرمی کے اندر اللہ پاک ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے اب یہ جی مختلف لوگ یہ گاڑیاں علیل اچپار ہیں انٹکار کی طرف سے ہر سال جاتی ہیں اور ہماری نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری کو قبول فرمائے ٹھیک ہے اور اب یہ کافلہ ہے چونکہ شاڑکپور نیشے کو پورا روڈ پہ پہنچ چکا ہے اب یہاں سے یہ یوٹن لینے لگا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یوٹن کے دنان آپ کو کافلے کی کتنی لمبائی ڈسٹنس ہے آپ کو نظر آئے گا لوگ اپنی محبت کا گاریوں کی چھتوں پہ بائکوں پہ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کو کچھ سے بہت زیادہ ٹریکٹر ہے ٹریکٹروں پہ اپنا جذبہ حمد مکتفال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھا رہے ہیں یہ آگے تو وین چاہ رہی ہے یہ ہر سال یہی وین ہمارے ساتھ ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پیر بین ہیں یہ اپنی وین کو ایسے سپیکروں سے سجا کے اس میں جنیٹر رکھ کے ساؤنڈ سسٹم کا پرائک تمام کر کے تو یہ ایسے رواں دبا ہوتا ہے اب ہم نے یوٹن لے لیا ہے اور ہم شرقپور شریف خرد کے بزار سے نکل کر کوٹ عبدال مالک سے اس کے سامنے والی جو عبادی ہے جہاں یہ ہر سال کا جو ہمارا روپت ہے اس کی طرف گامدن ہے میں آپ کو ایک اور بار بتاتا کروں کہ یہ جو جلوس ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نہیں نکالتے ہم سے پہلے پچھترواں جلوس یہ پچھتر سال سے نکالا جا رہا ہے ہمارے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ جب پہلے ان کے والد صاحب یہ جلوس کی قیادت کرتے تھے تو گڑوں ریڑوں کے اوپر جلوس لائے جاتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں جو جلوس کے جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں لوگ ہر سال کی طرح اس کے استقبال کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جلوس کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں لنگر کا اعتمام ہوتا ہے رسے میں آج کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی آج تو دل کرتا تھا صرف پانی ہی مل جائے اور الحمدللہ لوگوں نے بھی پانی کی بوتلیں بوتلیں ہمیں بہت زیادہ دی ہیں اور ہم یہ پیتے رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ یہ پانی ہی مل جائے تو الحمدللہ ہر بندے کے آدمے پانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا صدقہ حضور یہ اسکندر بھائی دیکھیں اپنا جوہر دکھا رہے ہیں آپ یہ بزار میں انٹر ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ جہاں جہاں سٹال لگے ہوتے ہیں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حضور پیر صاحب کا انتظار کردے ہوتے ہیں وہ پھر جہاں جہاں انہیں سٹال لگائے ہوتے ہیں پیر صاحب رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ لوگ پھر کافلے کو لنگر کھلاتے ہیں الحمدللہ ہماری یہ کابش ہمارے پیر و مفشد بلکہ ہمارے دادے مفشد پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب کے دست مبارک سے اس کا غور ہوا تھا اور آج پچھتروں جلوس منقر ہوا ہے آگے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے آپ یہ پورا دیکھیں اور جس دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں میرے چینل کے آپ تحتویر میں اندار خد میں نوو موسیقی 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 مرحبا موسیقی 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 جی ہم تمام دوست باپ پیر بھائی شروع غلوس میں شریع گئے ہیں تو سب امت مسلموں کو اید منازم نبی بہت بہت مبارک ہو کوئی بھی دوست کو امت مسلموں کو اید منازم نبی بہت مبارک ہو موسیقی 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 مجھے اگر آپ کیا رہا تھا جو بلڈر میں بڑا اچھا ہوں رہا تو آپ کے بہتی ہیں ہے کہ تو بہتی ہیں کہ پوائن کھانا پر محسن کر رہی ہے یہ میرے آپ نیکسٹ بزار میں آپ کو جہتے ہیں مجھے یہ آپ کو کچھ زبردست ادھر استقبال کی ہوگا یہ دیکھیں جی لوگ فلاور ہار مالائیں لنگر اور استقبال کی پیاروں میں صورت ہم سارا سار لوگ اتظار کرتے ہیں کہ علوم فائدہ ہم نے یہ کتا ہے ہر بکتہ بڑھ چڑھ کے اپنے نبی سے روپت اور عقیدت کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھیں یہ اب کیک ہے تقریباً سو کون کا کیک سو کونگنہ بیس کونگا کیک ہے یہ تھی ایک چاہنے والے نے نبی کا آگر اس کو محبت میں اس کو قبول کریں گے اور سارے ہم لوگ سے یہ کھائیں گے ہم نے یہ کھائیں گے لگی اور اب ہم یہ کھانا چڑھو گے اور اب یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آتش بازی ہو رہی ہے اس تقبال کیا جارہا آپ لوگ چیک کریں موسیقی 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 ماشاءاللہ جی عزیز بھائی بھی آگئے ہیں اپنی سیلفی ویڈیوز بنانے کے لئے ساتھ میری بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ساتھ اپنی بھی بنا رہے ہیں ادھر ایک اور کام ہوا کہ گاڑیاں چونکہ بہت رشمیں تھیں اسی چر رہے تھے سلو 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 چر رہی تھی اور اس جگہ پہ گاڑی ہیٹ اپ بھی بنا شروع ہو گی پرادو تھی گاڑی ہیٹ اپ بنا شروع ہو گی اللہ پاک نے میری نظر سورن پڑھی تو میں نے ادھر سے رکھ کے گاڑی کے ریڈیوٹر پہ پانی پائپ ایک لگا ہوا تھا ایک دوست کا تو میں نے اسے کہا کہ گلدی سے پائپ دور گاڑی کے ریڈیوٹر پہ پانی لگا دیا اور گاڑی پھر بھی ترین رہی اور اس میں نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا فورن گاڑی اپنے ٹمپریچر پہ واپس آگئی اور یہ آگے ہم آئے ہیں کہ تو آگے پھر آتش باگی اور ایک ٹاکہ تو آگے سیدھا گاڑی کے اوپر بھی لگایا یہ دیکھیں کہ یہ اب تقریباً شام کے ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں میں نے جون کے بہت سے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ بارہ روی لیول پہ میں نے آپ کی طرف آوں گا بہت سے اچھا دوست ہیں جو لنگر پہ مجھے مدھو کرتے ہیں تو میں اب اپنے پیر صاحب سے اجازت طلب گار ہوں اور انہیں نے مجھے الحمدللہ بڑی محبت اور پیار سے کہا کہ نہیں تمام چیزیں دنیا کے ساتھ تھا ہر بندے پہ حمل کرنا کچھ تھا اور الحمدللہ یہ آتش باقی کہ اس بارکی اب جو نہیں اب اس بارکی شروع جہتی طرح جانگا جابتے جاتے میں آپ کو جب کاسلے کا جو چکلا محبت ہے وہ آگے تو جو جہا ہے آگے تو جھتے ہیں جو بھکڑا ایک آگے میں آپ کو کسی پر بنیدتا ہے میں جب اب وہ اتنے ٹریکٹروں ٹرالیاں نہیں آتے ہی جتنی کسی دور میں آپ یوٹی آج سے ساتھ آٹھار کلے جب میں شروعی میں سکتا ہوتا تھا تو تقریبا ہی 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 ڈھائی کو ٹریکٹر روز ہوتا تھا لیکن جب پاسکر اسے کسلہ سام ہو گیا ہے یہ روییت کے جو دہات ہیں وہ ان سائٹوں میں بدل گئے ہیں تو اب جتنے ٹریکٹر جو پاس ٹریکٹر کا میں لوسٹ پر ایک پاندھوں میں آپ کو دکھوں پہ آتے ہیں یہ وہ سکناہ میں ایک سوال آٹھار کلے کار دنھوں کا ہزارہ ویڈی پیٹر کتا ہے ٹریکٹرالہ اس پہ آتے ہیں اس طرح کی کیو پہ اب وہ یہ آپ پہ پہیک رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں بیٹر پہنٹر نہیں ہیں وہ اپنی چیز کی دکھ سے چیزیں ماشاءاللہ لے کے آئے ہیں اور کہ کہ کسی نے کلکتی عظیم ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بلوش میں حکر کریں ٹرالیوں کو ٹرالیوں میں بات کر لیکن بھی اس بلوشوں حکر کے لیے آتی ہیں ماشاءاللہ جی اب ہم یہاں سے نکل گئے ہیں اور میں آگیا ہوں دفتر دفتر پہنچا ہوں تو میرے پاس میرے کچھ فینز آئے ہوئے تھے ایک فیملی آئی ہوئی تھی انہوں نے میرے ساتھ تشویریں نہیں اور ویڈیوز بنائی ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم نے ان کو ویلکم کا ہم نے بولا کہ آپ لوگ جتنی مرضی ویڈیو پہلے یہ جو فیملی ججے کر رہی تھی آپ کے بھائی سے کہ پتہ نہیں ویڈیو بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں لیکن ہم نے ان کی ایک نہیں کئی ویڈیو بنا کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کتنی دوسرے آئے ہو تو آپ لوگ کے دل میں کوئی حسرت نہ رہا جائے کہ علی بھائی نے ہمیں ویلکم نہیں تھا بولا علی جی ان کو ویلکم بول دیا اور اب ہم آگے جانے لگے ہیں نیکسٹ جگہ پہ جہاں اصد بھائی اصد کنگ صاحب آپ نے کوئی نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے لنگر کا انتظام کیا ہوا تھا تو انہوں کی خواہش تھی کہلی بھائی جب آپ واپس آئیں گے تو ہم پھر لنگر بانٹیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے لنگر بانٹنا شروع کر دی ہے اور ہم لوگوں کہہ رہے ہیں لنگر کھاؤ لیکن ہم دونوں کی لوگ ویڈیو بنای جا رہے ہیں تصویریں اتاری جا رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے اللہ کا خاص نوازش ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں خلوص سے پیش آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ لنگر بانٹ دیا اب ہم تھوڑی دیر ہی در بیٹھیں گے تو گپ شپ کی ہم نے اور دوبارہ پھر تھوڑا سا لنگر آیا تو ہم نے پھر بانٹا تو اب ہم نیکسٹ ایک جگہ پہ اور دعوت تھی ادھر گئے تو یہ کیونکہ ہمارا گاڑیوں کا کام ہے ایک دوست نے یہ لیموزین خریدی ہوئی تھی تو اس نے مجھے چیک کروائی کہ بھائی جن یہ میں نے آپ کے پاس چلوانی ہے تو میں نے بھی سارا اس کو چیک کیا کہ یارش میں گاڑی بہترین ہے نہیں بہترین لیکن گاڑی الحمدللہ ٹھیک تھی اور ان کی یہ گاڑی چیک کی پھر ان کے پاس ایک مرسریز تھی سی ٹو ہنڈرڈ وہ بھی انہوں نے مجھے چیک کروائی کہ بھائی یہ بھی آپ کے پاس ہم چلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ اس کو پورا چیک کیا اندر بیٹھ کے اس کی زبردست گاڑی تھی نیو گاڑی تھی یہ ان قریب ہمارے پاس سیڈرڈ پہ آ جائے گی اور دیکھیں اور پھر ہم بیٹھ گئے ہیں اور نایتر سے ہم القابل کا لنگر کریں گے کیونکہ دوستوں نے بلایا تھا تو دوستوں کے بعد بیٹھنا بھی فرض ہے اس طرح ہم ہمارا سارا دن دیکھیں بارہ ریب لیول کا کس طرح گزرا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مجھے فولو نہیں کیا ہوا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں فولو کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو میری یہ کابش اچھی لگی وہ کمنٹ بھی لازمی کریں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے رہ کریں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے دیتے رہیں نہیں جی یہ دیکھیں جی اتھر بھی لنگر کا بہترین انتظام ہے اور یہ ہم نیکس جگہ پہ پہنچے ہیں تو ادھر ہم توڑی در بیٹھیں گے اور پھر یہ اس وقت تقریباً تقریباً بارہ بچ چکے ہیں رات کے صبح گیارہ بجے سے ہم گھر سے نکلے ہوئے تھے اور بارہ بجے ہم جہاں ڈیفینس میں ادھر ہمارا اقتتام ہوا ہے جہاں سے ہم اٹھیں گے تو سیدھا اپنے گھر کی طرح سے کام جانا ہے بچوں کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ اور بھی جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں اللہ پاک ہماری کابشوں کو پورا فرمائے اور آپ دوستوں سے التجاہ ہے دوبارہ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں آپ لوگ خلوص اور محبت کے ساتھ مجھے فولو کرتے ہیں میں مزید اس سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن ویڈیو دیتا رہوں گا اللہ حافظ